آج میں آپ کو بتاؤں قرآن کو اللہ کی کتاب ہے آج یہ جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کی عمر کتنی ہے پانچ سو سال سے زیادہ کسی کی عمر نہیں ہے سب سے پرانی یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ آدھر ہے وہ بھی پہلے مدرسہ تھا یونیورسٹی کی شکل اب افتیار کی ہے تو اس سے پہلے کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو آپ دیکھیں جب کوئی یونیورسٹی نہیں تھی تو کوئی آر کے ٹیگ بھی نہیں ہوگا کوئی انجینئر بھی نہیں ہوگا لیکن آپ دیکھو جب کوئی انجینئر نہیں تھا تب بھی تاج محل بن رہا تھا جب کوئی انجینئر نہیں تھا تو دلی کی جامعہ مسجد بن رہی تھی جب کوئی انجینئر نہیں تھا تو کتب مینار تعمیر ہو رہا تھا یہ کسی دین ہے یہ کسی اور کی دین نہیں ہے بلکہ قرآن پڑھنے والے کی دین ہے سبیل اللہ ہر چیز کا بیان موجود ہے حفاظِ کرام کی وہ شان ہے ابھی آپ تھوڑی دیر کے بعد اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ قاری عجمن صاحب قبلہ کے مدرسے میں جن بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے اور قرآن کی عظیم دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے آپ دیکھیں گے یہ حافظ قرآن کی شان ایک حدیث پاک میں میں آپ کو بتاؤں مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن سے فرمائے گا تو قرآن کی تلابت کر ٹھہر ٹھہر کے پڑھ آرام آرام سے پڑھ تجویر کے ساتھ پڑھ بے شک تیری منزل جنت میں تیری آخری آیت ہوگی مطلب کیا ہے مطلب یہ حافظ قرآن تلابت کرے گا پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت میں ایک درجہ بلند ہو جائے گا پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین دوسرا درجہ بلند ہو جائے گا پڑھے گا مالک یوم الدین تیسرا درجہ بلند ہو جائے گا علماء اکرام فرماتے ہیں پورے قرآن کے اندر چھ ہزار چھ سو چھانسٹھ آئیتے ہیں جن حافظوں کو آج حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کا مرتبہ قیامت میں یہ ہوگا کہ وہ عام آدمی سے چھ ہزار چھ سو چھانسٹھ درجہ بلند ہو بالا ہوں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلقِ عالی حضرت اجازِ قرآن حیزانِ قرآن حافظِ قرآن قرآن ہے قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شرمایا ہے آقا ارشاد شرماتے ہیں قرآن صفات کرنے والا ہے اور قرآن کی صفات قیامت کے دن قبول کی جائے گی اب قرآن جب صفات کرے گا تو کس کی صفات کرے گا کیا ان لوگوں کی صفات کرے گا جنہوں نے قرآن کو اٹھا کر کے تاکھ میں لگ دیا ہے کیا قرآن ان کی صفات کرے گا جو قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتے کیا قرآن ان کی صفات کرے گا جو جب جب دن بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے قرآن ان کی صفات کرے گا جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آج قرآن کی جگہ موبیل نے لے لی ہے آج ہر ہاتھ میں آپ کو موبیل ملے گا آج میری قوم تباہی کے ادھانے تک پہنچ چکی ہے آج یہ گانے گاتے تو گلیوں میں نظر آئیں گے لیکن قرآن کو پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے یہ ڈھائی ڈھائی گھنٹے کی فلمیں تو بیٹھ کر کے دیکھ لیں گے لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں حضرات جو قوم قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس دل میں قرآن نہیں ہوتا ہے اس دل کو بیران بیران بتایا گیا ہے اس دل کو بیرانے کی شکل میں بتایا گیا ہے اب آپ مجھے بتائیے آج ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے کہ آج ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے آج مسلم بیردیاں نہ جانے کتنی ارتداد کی طرف چلی گئیں نہ جانے کتنی مسلم بیردیاں مرتدہ ہو گئیں آج دس لوگوں کی فیملی ہمارے گھر میں ہے کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ آج سب لوگ گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں کبھی آج ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ہم سب لوگ بیٹھ کر کے گھر میں آج قرآن کی تلاوت کر لے کبھی ہم نے اپنی پچیوں کے سامنے حضرت فاطمہ کی صیرت کو نہیں بتایا کبھی ہم نے اپنے گھر کے اندر حضرت زینب کے کردار کو نہیں بتایا آج ہاتھ ہاتھ میں ہم نے موبیل دے دیا ہے سامنے آئل سیڈی لگی ہوئی ہے سامنے ٹی بی چل رہی ہے بیٹی بھی بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہے بہن 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 انہیں بچپن سے اپیر والی فلمیں دکھائی جاتی ہیں بچپن سے انہیں لب سٹوری والی فلمیں دکھائی جاتی ہیں وہی چیزیں آج ان کے ذہن میں پیٹھتی چلی گئی نہ جانے کتنے گھر تباہ ہو گئی نہ جانے کتنے گھر برباد ہو گئی اے پیارے مسلمانوں اے نگھاسن کی سرزمین پر گلشن مصطفیٰ کانکرنس میں آنے والوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو اپنے گھر والوں کے بھی ایمان کی حفاظت کرو ان کے کنڈ کو ٹی بی کے سامن نہیں پیانا ہے بلکہ یہ کہنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں تب تک ناشتہ نہیں بنینا ہے جب تک ایک مطبا سر یافین کی تلاویت نہیں نارے تکبیر نارے رسالت اشلقے علیہ حضرت اصلاح معاشرہ بلشن مصطفیٰ کو انفرین کس نے دستار پر دی سبحان اللہ سبحان اللہ دینی ماہولانہ اپنے گھر کا میرے آقا فرماتے ہیں کلکم رائن وکلکم مسئولن ان رعیتی ہی تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھتے ہیں ہر شخص ذمہ دار ہے شوہر ہے تو بی بی کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے کہ اس کی بی بی کیا کام کرتی ہے اور کیا کام نہیں کرتی اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو بی بی سے تو سوال جواب ہوگا لیکن شوہر سے بھی پوچھا جائے گا ہر شخص ذمہ دار ہے باپ ہے تو بیٹوں کا ذمہ دار ہے بڑا بھائی ہے تو چھوٹوں کا ذمہ دار ہے ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیام رہے میں سوال ہوگا تو ہم کو چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں بلکہ سیرت فاطمت زہرہ کی کتاب دینا ہے ہمیں ان کے ہاتھ میں قرآن دینا ہے تاکہ وہ قرآن کو پڑھیں اور اپنے سینے میں قرآن کو محقوز کریں میرے آپا نے ارشاد فرمایا اد دبو اولادکم علا صلاح سے فسال اپنی اولاد کو تیل باتیں سکھاؤ بس یہی بات بتا کے تک ہی ختم کر رہا ہوں کیا فرمایا آقا نے اد دبو اولادکم علا صلاح سے فسال اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ ربے نبی یکم سب سے پہلی بات کا فرمایا آقا نے اپنے نبی کی محبت ہم کو سکھاؤ محبت سے بولو سبحان اللہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ اب مجھے بتاؤ گل سنی سنی صفاہ کانٹرنس میں آنے والو کیا نبی کی محبت بل میں دکھانے سے پیدا ہوگی کیا نبی کی محبت انہیں گانے سنانے سے پیدا ہوگی کیا نبی کی محبت انہیں گیم کھلانے سے پیدا ہوگی کیا نبی کی محبت انہیں پبجی اور پریفائر گیم کھلانے سے کیا ان کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہوگی نہیں نبی کی محبت پیدا ہوگی نبی پر دروش شریف پرنے سے سبان اللہ نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے نبی کی صیرت سنانے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے اچھی آواز میں ناتے نبی سننے سے نبی کی محبت ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سننے سے دل میں پیدا ام مجھے بتاؤ پیارے مسلمانوں کیا آج ہم باقی اپنی اولاد کو یہ تربیت دے رہے ہیں یا آج ہم اپنی اولاد کو قرآن سکھا رہے ہیں اگر آج ہم اپنی اولاد کو مدرسہ بھیجتے تو ہمارے مدرسے ویران نظر نہیں آتے اگر ہم اپنی اولاد کو جو صحیح تربیت دیتے تو آج ہماری مسجدیں ویران نظر نہیں آتے آج ہر گھر کو ہم نے سینیما حال بنا دیا ہے آج مسلمانوں کا حال دیکھو ابھی ایک چند دن پہلے ایک فلم ریلیز ہوئی تھی تین تین ہزار کے ٹکٹ خرید کر کے مسلمان دیکھنے کے لیے گیا افسوس ہوتا ہے اس مسلمان کی حالت پر اگر ان کی امیری دیکھنا ہے تو ان کی شادیاں دیکھو اگر ان کی امیری دیکھنا ہے تو ان کے شوق دیکھو اور اگر ان کی غریبی دیکھنا ہے تو ان کے مدرسوں کو دیکھو ان کی غریبی دیکھنا ہے تو مسجد کے اماموں کی حالت کو دیکھو آج مدرسے ویران کر دیئے گئے ہیں آج ہم نے سینیما حال حابات کر دیئے ہیں ان مومبئی کے گلڈوں کے پیچھے ہم پڑ گئے جو ہمارا نام تک نہیں جانتے جو ہمارے مارے میں نہیں جانتے ارے اس نبی کی بارکہ سے رشتہ جوڑ لو جو نبی پیدا ہوا تو ہم گناہگاروں کو نہیں بھولا رہنہ رہنہ راج کو تشریف لے جا رہا ہے تب بھی ہم گناہگاروں کو نہیں بھول رہا ہے اور جب آقا کو کبر انور میں اٹھارا گیا ایک صحابی نے دیکھا آقا کے لب مبارک ہل رہے تھے کان لگا کر کے سنا تو ایک کوئی آپس میں صحابہ بات کرنے لگے کوئی کہہ رہا تھا حضور حضور والد کو یاد کر رہے ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا اپنی ماں آمینہ کو یاد کر رہے ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہے ہوں گے حضرت عمر فاروق آسم نے فرمایا اس وقت میرا نبی نہ اپنی ماں آمینہ کو یاد کر رہا ہے نہ اپنی بیٹی فاطمہ کو یاد کر رہا ہے اس وقت میرا لبی اپنی گناہگار امت کو یاد کردھائے میرا امام پتال جو نہ بھولا آج تک ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے کیجئے چرچہ انہی کا صبح و شام جانے کافر پر نعرے تکبیر نعرے رسالت مشلقِ علی حضرت خاندانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ گلشری مصطفیٰ سبحان اللہ تو اس نبی کی مارگاہ سے رشتہ مضبوط کرو جو نبی تم کو ہر و ہر بات کرتا ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آقا جب عشاء کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو پائے مبارک پہ ورم آجاتا سوج جاتے تھے کبھی کبھی پندلیا مبارک شک ہو جاتی ان سے کھون پہنے لگتا تھا حضرتِ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور آپ اتنی چون رات بھر قیام کیوں کرتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بڑھتا نہ بنوں اللہ اکبر رو رو کے میرے آقا اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں رو رو کے میرے آقا اپنی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے تھے آج اس نبی کی بارگاہ سے رشتہ ہم نے کمزور کر لیا آج غیروں کے طریقوں کو ہم اپنانے لگے آج ہمارے چہرے اس لائق نہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکے ہمارا لباس اس لائق نہیں کہ ہم اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ دنیا کب چھوڑ کے ہمیں جانا پڑ جائے کہیں ایسا نہ ہو اپنے اچانک موتیں آ رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے کو بغیر نماز پڑے سو گئے اور آنکھ قبر میں جا کر کے کھلی تو مجھے بتاؤ کون ہے جو قبر میں تمہارے کام آئے گا جہاں باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جہاں بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جہاں مامو بھانجے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جہاں بھانجا مامو کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے ارے جہاں باپ بیٹے کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے بیٹا باپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے جہاں باپ کام نہیں آتا ہے وہاں رسولِ باپ کام آتے ہیں وہاں دو دوانوں کے مالک و مختار کام آتے ہیں نرائیمان پکار کے کہتا ہے قبر میں نہ رائیں گے تا حسر چشمِ نور کے قبر میں نہ رائیں گے تا حسر چشمِ نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ سبان اللہ سبان اللہ جلوہ فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی تو اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈال دو اپنی اولاد کے دل میں نبی کا پیار ڈال دو جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے جس کے دل میں نبی کا پیار ہوتا ہے وہ اپنے ایمان کا سودہ نہیں کرتا ہے آپ کہو گے مولانا کوئی دلیل تو آؤ حضرت امار ابن یاسر کی ایک ربائت آپ کو سنا دوں یہ علماء اکرام تشریف فرمائیں آپ کے نگہ سنگ کے قرب و جوار کے علماء اکرام نمبر نون پہ تشریف فرمائیں ان سب کی دعائیں لے کر کے میرے آقا سے محبت کا ثبوت میں آپ کو پیش کر دوں حضرت امار ابن یاسر ایک صحابی رسول ہیں ان کو آگ کے اندر گالا جا رہا تھا تو حضرت امار نے کہا یا رسول اللہ ہی انذر حالنا یا رسول اللہ میری حالت دیکھئے آقا گزر کے جا رہے تھے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے یا نارو کونی بردوں و سلامن آگ امار پہ ویسی ہی دھنڈی و سلام دیوالی ہو جا جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ دھنڈی و سلام دیوالی ہو گئی جب حضرت امار ابن یاسر آگ کے اندر گئے تو آگ نے ان کا کچھ نہیں کیا جب آپ باہر نکل کے آئے تو مکہ کے کافر سردار سامنے آکے کہتے ہیں اے امار ابن یاسر تم جو کہو گے اگر تم دولت کہتے ہو تو تمہارے قدموں میں لاکر کے رکھ دیتے ہیں اگر تم کسی قبیلے کی حسین لڑکی سے شادی کے لیے کہتے ہو تو تمہارے تم شادی کرا دیتے ہیں اگر تم کسی قبیلے کا سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بنا دیتے ہیں بس ایک ہی شرط ہے کہ تم نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو نبی سے محبت کرنا چھوڑ دو حضرت امار ابن یاسر جواب دیتے ہیں اے مکہ کے کافروں سن لو اگر ساری دنیا کی دولت لاکر کے میرے قدموں میں رکھ دو گے تب ہی میں اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتا تب ہی میں اپنے نبی سے پیار کرنا نہیں چھوڑ سکتا برینی کے امام کی نظر پڑی تب برینی سے پکار کہتے ہیں ان کا منگتا پاؤں سے خکراتے وہ دنیا کا تاج ان کا منگتا پاؤں سے خکراتے وہ دنیا کا تاج جس کی خاطر مر گئے منیم رگل کر اے لیا تاج روح القلس کے موٹی جسے سجدہ کرے رکھ دی ہے کتنا بقار اللہ نعرے تکریر نعرے رسالت مسلکِ علیہ حضرہ حیزانِ علیہ حضرہ عشقِ مصطفیٰ بلشنِ مصطفیٰ کو انترینس خب نبی یہ کوئی آقا فرماتے ہیں نبی کی محبت اولاد کی دل میں دار دوسری بات آقا فرماتے ہیں خب اہلِ بیت میرے اہلِ بیت کی محبت تم جن دل میں دار میرے اہلِ بیت کا پیار ان کے دل میں دال دو نبی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے اہلِ بیت کی محبت جہنم سے بچاتی ہے اب تیسری بات جو آقا نے فرمائی اس پہ ہر ایک کو عمل کرنا ہے آقا فرماتے ہیں راتِ قرآن اور اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کو امامِ غزالی فرماتے ہیں اگر اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تو یہ اولاد قیامت میں اپنے باپ کو پکل کے لائے گی رب کی بارگاہ میں اور کہے گی میرے مولا میرا باپ مجھے بھوکا رکھتا یہ گوارہ تھا اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دی جس کی وجہ سے میں جائز اور ناجائز کو نہیں سمجھ پایا حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر پایا جس کی وجہ سے آج میں جہنم میں جا رہا ہوں میں تنہا نہیں جاؤں گا اپنے باپ کو جہنم میں ساتھ لے کر کے جاؤں گا اللہ اکبر آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے پروفیتر بن جائے ایک صحاب تھے مجھ سے کہتے تھے مولانا جتنے تم پوری سال میں پیسے کماتے اتنا میرا بیٹا ایک مہینے میں کما کراتا ہے میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو دولت اسی رب نے دی ہے پیسہ اسی رب نے دیا ہے سرمایہ اسی رب نے دیا ہے اس کی پکڑ سے جرو انہا پتشا رب سے کلا شدید تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی چھوڑانے والا نصیب نہیں ہوتا آج علماء اور حفاظ کو حکارت کی نگاہ کیوں کیونکہ مولوی کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ یہ رسولojے کے گھر آجائے گا مولوی کے قریب ہونے کا مطلب ہے کہ چندہ مانگ لے گا مولوی کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں ہم سے جو ہے وہ پیسے نہ مانگ لے چندے کے لیے کہیں مدرسے کے لیے پیسے نہ مانگ لے ایک آدمی بھی کوئی مجھے یہ بتا دے کھڑے ہو کہ کسی آلم یا حافظ میں اپنے لیے کہا ہو کہ میرے گھر میں نل خراب ہو گیا ہے مجھے چندہ دے دو میں گھر کا نل سمبھل ہوں ایک آدمی بھی مجھے یہ بتا دے کوئی یہ کہے کہ میرے گھر میں چار پائی پوٹ گئی ہے مجھے پیسے دے دو میں چار پائی سمبھلوا ہوں گا کبھی نہیں اگر عالم یا حافظ مانگتا ہے تو اللہ کے گھر کے لیے مانگتا ہے رسول اللہ کے گھر کے لیے کیوں اس لیے کہ وہ سعودی یا ریال کے پننے والے امار میں تعمیر کر لیتے ہیں اور پھر ہی ایڈمیشن رکھتے ہیں تو میرے قوم کے عالم اور حافظ کے دل میں یہ درد جاگتا ہے کہیں میری قوم کے بچے ان کے مدر سے میں نہ چلے جائیں کہیں ان کے ایمان کو نہ لوٹ لیا جائے کہیں ان کے ایمان کا سعودہ نہ کر لیا جائے اسی لیے وہ رسید لے کر کے نکلتا ہے اسی لیے وہ گلی گلی بھیگ مانگ کر کے رسول اللہ کی درسگاہ کو آباد کرتا ہے عید کے دن تمہارے بچے سوئی کھائیں وہ جا کر کے فدرہ اکھٹا کرتا پھرے بخرا عید کے دن تمہارے بچے کوشت کھائیں اور وہ قربانی کی کھالے اکھٹی کرتا ہوا پھرے رمضان میں تم تو ترابی کی نماز پڑھ کے آرام سے سو جاتے ہو وہ پنپئی کے سیٹوں کے دروازے پر چکر لگاتا ہے ایک ہی درد ہے نہ کہ رسول اللہ کی درسگاہ آباد رہے ایک ہی درد ہے نہ کہ مدرسہ آباد رہے اتنا اعاد رکھنا پیارے مسلمانوں اپنے لیے مانگنا زلت ہے اور مدرسے کے لیے مانگنا بائی سے عزت بہ 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 زدہ بہ سبحان اللہ یہ مدرسے دین کی ستون ہے جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے تو پچے کی کان میں ازان پڑھنے والا نصیب نہیں ہوگا جس دن یہ مدرسے بند ہو گئے اس دن تمہیں مسلمے کے لیے امام تک نہیں ملے گا اسی لیے آپ سب کی نگاہیں مدرسے پڑھنے کی ہیں کوئی مدرسے کو آتنگباد کا عدہ بتا رہا ہے کوئی مدرسے کو ٹیرریزم سے جوڑ رہا ہے کوئی مدرسے کو جو ہے وہ آتنگباد سے جوڑ رہا ہے اتنا یاد رکھنا جہاں جہاں سے مدرسے بند ہوئے وہاں وہاں اسلام کمزور پڑھ گیا اس پین و گرناطا کی سرزمین پر سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی جب فرمی ننڈ کا قبضہ ہوا جب مدرسے بند کرائے گئے جب خانقاہ بند کرائی گئی جب مسجدیں بند کرائی گئی تاریخ بتا لیے کچھ سالوں تک وہاں پر کوئی اللہ کا نام لینے والا تا نہیں تھا یہ حال ہے مدرسے جہاں جہاں سے بند ہوئے وہاں وہاں سے اسلام کمزور ہوتا چلا گیا یہ مدرسے وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کے مجاہد دیے جاتے ہیں جہاں سے اسلام کے سپاہی دیے جاتے ہیں اللہ نہ فضل حق خیر آبادی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتما دیا تھا وہ کہیں اور کے پڑے ہوئے نہیں تھے اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تھے مولانا صفائت اللہ کافیہ دے رحمہ جن کو مراد اب بات کے بیچ چوراہے پہ انگریزوں نے سولی پہ چلھایا تھا اور مرد سولی پہ چلھنے سے پہلے یہ کہہ کے گئے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سپیروں باگ میں ہیں کوئی دمت چہ جائے بلبلے اڑ جائیں گی سوڑا چمن رہ جائے گا وہ مولانا کی فائت اللہ کافیہ کہیں اور کے پڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ مدرسے کے پڑے ہوئے تھے مولانا انائت اللہ کا قربی جن کو انگریزوں نے کالے پانی بھیج دیا جنہوں نے علم السیگہ کو لکھا جو علم سر کی کتاب ہے وہ کہیں اور کے پڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ اسی مدرسے کے پڑے ہوئے تھے اتنا یاد رکھنا اے نگہ سنگ کی سرزمین پر قربو جوار سے آنے والوں یہ مدرسے وہ ہے جہاں تمہارے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور ایمان کی حفاظت کرنے والے سپاہی تم کو عطا کیے جاتے ہیں اپنے وقت کا مجدد آزم جو بچپن سے زیادہ علوم پر مہارہ کے تامنا رکھنے والا ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھ کر کے اس قوم کو عطا فرمانے والا اپنے وقت کا ایمان ایمان عشق و محبت حضور سیدی آلہ حضرت نہیں اور کے پڑے ہوئے نہیں تھے بلکہ مدرسے کے پڑے ہوئے تھے دنیا اللہ کو یہ پیغام دیا تھا کہ جس دل میں قرآن کی محبت ہوتی ہے جس دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے جس دل میں اہلِ بائیت کی محبت ہوتی ہے ان کے ایمان کو کوئی لُت نہیں سبحان اللہ نعرِ تقییل نعرِ رسالہ مشلقِ اعلا حضرہ اجازِ قرآن خیزانِ قرآن بلشنِ مصطفیٰ کیون فرین جو قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماباپ کو ایسا تاج عطا فرمائے گا جس کی روشنی آسمان کے چاندوں سورت سے بھیجے وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو قرآن کی تعلیم سکھاؤ قرآن کا سبق ان کو پڑھواؤ کیونکہ جس سینے میں قرآن ہوتا ہے اس سینے کو جہنم کی آگ نہیں جلے بخشش کی راہ مو میں لو آسان بنا لو اپنے لئے نجات کا سامان بنا لو دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا بچوں کو پہلے حافظ قرآن بران بس ایک یہی پیغام تھا جو لے کر قیام کے سامنے آیا تیرے آمال ایسے ہو جہاں میں نام ہو جائے تیرا ہر لفظ امت کے لئے پیغام ہو جائے بنا کردار کوئے مثل اس منزل پہ پہنچا دے کہ تجھ کو غیر دیکھے قائل اسلام ہو جائے السلام